ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آپ کا دوسروں کو دیکھنے کا ڈھنگ کیا ہے آپ کا نظریہ کیا ہے آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی سماہروں میں جاتے ہیں کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو ہم گوسم کرتے ہیں اور اس فنکشن میں اس سماہروں میں ہم نقص یا خامیہ نکالیں کوشش کرتے ہیں فلان چیز کم تھی فلان چیز نہیں تھی یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا یہ کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ ہم اس فنکشن اس سماہروں میں کوئی بھی پوزیٹیو بات نہیں دیکھتے دوستو ریسنٹلی ایک سو سیلٹھ میڈ کروڑپتی ویقتیوں کا انیلیسس کیا گیا وہ اکیس سال کی عمر سے لے کر ستر سال سے زیادہ کی عمر کے تھے ان کے ایڈیوکیشنل ایکسپیرینس سکول لیول سے لے کر پی ایش ڈی تک تھے ان کے سوہوں میں بھی کافی فرق تھا الگ الگ سوہ کے یہ لوگ تھے یہ سو لوگ جن کا انیلیسس کیا گیا تھا یہ سارے کروڑپتی تھے جیسے کی ان میں سے ستر پتی شد ایسے کسبوں سے ایسے گاؤں سے ریلیٹڈ تھے جن کی پاپولیشن پندر ہزار یا اس سے بھی کم تھی لیکن ان سب میں ایک بات ضرور ایک جیسے تھی کہ وہ سب کے سب اچھا ہی ڈھوننے والے تھے وہ ہر حالت میں ہر سچویشن میں دوسرے ویکتیوں میں اچھا ہی دیکھتے تھے کیونکہ ان کا اپنا نظریہ پوزیٹیو تھا دوستو میں آپ سے پھر وہی سوال پوچھتا ہوں آپ کا دوسروں کو دیکھنے کا ڈھنگ کیا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو مجھے وشوا سے مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس چھوڑے بچے کی کہانی سنی ہوگی جو گصے میں اپنی ماں پہ چلاتا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے پھر شاید پنشمنٹ کے ڈر سے وہ گھر سے باہر پہاڑی کی اور بھاگیا اور وہاں پہ گھاٹی میں چل لائیا میں تم سے نفرت کرتا ہوں میں تم سے نفرت کرتا ہوں گھاٹی سے واپس پرتیدھونی سنائی دی میں تم سے نفرت کرتا ہوں میں تم سے نفرت کرتا ہوں کچھ اچم بھت سا وہ بچہ اپنے گھر واپس بھاگا اور آ کر اپنی ماں کو بتایا کہ گھاٹی میں کوئی گندی پربیتی کا بچہ ہے جو میرے لئے کہتا ہے کہ وہ نفرت کرتا ہے اس کی ماں اسے دوبارہ پہاڑی کیوں لے گئی اور وہاں جا کر اس سے میں تم سے پیار کرتا ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں زور سے بولنے کے لئے کہا جیسا ماں نے بتایا بچے نے ویسا ہی کیا اور اس بار اس نے پایا کہ گھاٹی میں کوئی اچھا بچہ ہے جو اسے کہہ رہا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں دوستو ہماری زندگی بھی ایک ایکو ہے پرتیدھونی ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو زندگی ایک پرتی دھونی ہے جو بھی آپ باہر بھیجتے ہیں واپس آتا ہے جو بھی آپ بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں جو بھی آپ دیتے ہیں وہی پاتے ہیں جو آپ ہیں وہی آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں آپ کیا ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں اس سے در کنار اگر آپ جیون کے سبھی کشیتروں میں بہترین پورسکار پانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر وقتی میں اور ہر حالت میں اچھا ہی دیکھنا چاہیے اچھا ہی دھوننے والا بننا چاہیے اور اس گولڈن رول کو اس سورنن سدھانت کو اپنے جیون کی شیلی کے روپ میں اپنے لائفٹائل کے روپ میں اپنا لینا چاہیے دوستو پھر وہی سوال آپ کا دوسروں کو دیکھنے کا دھنگ کیا ہے کیا آپ دوسروں میں پوزیٹیو سکاراتمک دیکھتے ہیں سوچئے ان باتوں پہ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو یہ شاشوت سکتی ہے کہ آپ بیکتیوں کو جیسا دیکھتے ہیں ویسا ہی ان سے ویہوار کرتے ہیں یہ بھی سچ ہے کہ دوسروں میں آپ کو اچھائی اور یوگیتہ دکھائی پڑے اس کے لیے آپ کو اس دشاہ میں کوشش کرنی ہوگی ایک بار آپ نے دوسرے میں اچھائی اور یوگیتہ دھون لی تو آپ اس سے اچھا ویہوار کریں گے اور اس سے آپ کا کام بھی بہتر ہوگا آپ کو پھل بھی صحیح ملے گی اس لیے اچھائی دھوننے والا بننے کے لیے اچھی سمجھ اور انسانیت کا نظریہ ہونا بہت ضروری ہے اب آپ نے جب اچھائی دھون لی تو اس کے بارے میں بتا کر اس کا کچھ اچھا وستار ضرور کیجئے اس کا استعمال بھی کیجئے اور لوگوں کو بتائیے کہ ان میں کیا اچھائی ہے اکثر لوگ اچھائی دیکھ لیتے ہیں لیکن اسے راز رکھتے ہیں چھپائے رکھتے ہیں دوستو باتیں بہت ساری کرنی ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرشنسہ ماتر ہوائی ہے لیکن میں بل پور وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرشنسہ اگر نشکپٹ ہے ایماندار ہے تو ضرور کریں دراصل ایک نشکپٹ پرشنسہ دنیا کی سب سے پرہاوشالی اجھاپن اور پریرک ودیوں میں سے ایک ہے کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے اس میں کیول ہوا ہی لگے لیکن جس طرح ہمیں اپنے آٹوموبائل کے ٹائروں میں ہوا بھرنے سے آسانی ہو جاتی ہے اسی طرح جی ون کے ہائیوے پہ بھی اس سے آسانی ہو جاتی ہے آپ ایک مثال لیجئے ممبئی کے ایک بزنسمن کا ایک بار ممبئی کے ایک بزنسمن نے پینسل بیچنے والے ایک ویکتی کے کٹورے میں دس سوپے ڈال دیئے اور جلدی سے وہ لوکل ٹرین میں چڑھ گیا دوبارہ کچھ سوچ کر وہ ٹرین سے اترا اس بخاری کے پاس گیا اور اس کے کٹورے میں سے کئی پینسلیں اٹھا لی اس نے کھشما مانگتے ہوئے کہا جلدی میں میں پینسلز لینا بھول گیا تھا آشا ہے اس بات سے آپ پریشان نہیں ہوں گے آخر کار آپ بھی میری طرح ہی بزنسمن ہیں آپ کے پاس بیچنے کے لیے سامکری ہے اور آپ نے اس کی قیمت بھی صحیح رکھی ہے دوسری لوکل ٹرین سے چلا گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں بتاؤں گا آپ کو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کچھ مہنوں کے بعد ایک سوشل فنکشن میں ساپ ستھرے کپڑے پہنا ہوا ایک سیلزمن اس بزنسمن کے پاس آیا اور اپنا انٹرڈکشن دیتے ہوئے کہا آپ کو شاید میں یاد نہیں ہوں اور میں آپ کا نام نہیں جانتا لیکن میں آپ کو کبھی بھول نہیں پاؤں گا آپ وہ ویکتی ہیں جس نے مجھے میرا آتما سممان واپس لوٹا دیا میں ایک بخاری تھا اور ساتھ میں پینسلیں بیچا کرتا تھا جب تک کہ آپ نے آ کر مجھ سے یہ نہیں کہا کہ میں ایک بزنسمن ہوں دوستو کسی بدھیمان ویکتی نے کہا ہے بہت سے ویکتی جتنا وہ سوشتے تھے اس سے کہیں آگے بڑھ گئے کیونکہ انہیں ایسا کوئی مل گیا جو سوشتا تھا کہ وہ اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں دوستو پھر وہی سوال آپ دوسروں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کا نظریہ کیا ہے اس پر باتیں کریں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کسی بدھیمان ویکتی نے کہا ہے بہت سے ویکتی جتنا وہ سوشتے تھے اس سے کہیں آگے بڑھ گئے کیونکہ انہیں کوئی ایسا مل گیا جو سوشتا تھا کہ وہ اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کا نظریہ سکاراتمک ہے یا نکاراتمک دوسروں کو دیکھنے کا اگر ہم کسی کی مہان تم بھلائی کر سکتے ہیں تو یہ ان ویکتیوں سے اپنی دولت کو بانٹ کر نہیں بلکہ ان ویکتیوں کو ان کے پاس جو دولت ہے اس کی جانکاری دیکھ کر ہی ممکن ہے ویکتی میں کتنی پرتیبہ ہے کتنی یوگیتہ ہے یہ ایک آشچی رجنک حقیقت ہے ہر انسان میں ٹائلنٹ ہے ہر انسان میں ایبیلٹی ہے کیپیبلٹی ہے بس کئی بار اسے پتا نہیں ہوتا سفلتا کی دشاہ میں پہلا خدم اپنی سمبھاوی سامرتھے کا یعنی اپنے پوٹینشل سٹرینٹس کا گیان ہونا ہے اور دوسرا خدم دوسرے کی سمبھاوی سامرتھے کو جاننا ہے یعنی دوسرے کے پوٹینشل سٹرینٹس کو جاننا ہے خوش قسمتی سے جب ہمیں اپنی یوگیتہ کا گیان ہو جاتا ہے تو دوسروں کی یوگیتہ کو جان لینا آسان ہو جاتا ہے ایک بار ہم جب اسے دیکھ لیتے ہیں تو دوسروں کو بھی یہ دشتی کون پرابت کرنے کی دشاہ میں ہم ان کی سہایتہ کر سکتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچھوانی دوستو میری کھرولی کے پاس کرز لینے کے لیے دی جانے والی کولیٹرل سیکیورٹی نہیں تھی بینک کے رولز کے حساب سے یہ بہت ضروری تھا کولیٹرل سیکیورٹی دینا بہت ضروری تھا وہ اپنے نئے بزنس میں اور پونجی لگانا چاہتی تھی اسے کمپنی چلانے کا کوئی انبو نہیں تھا اپنے پہلے پارٹنر کے ساتھ کسی مطبید کی وجہ سے اس نے وہ کمپنی چھوڑ دی تھی ایکانومی کا تیزی سے وکاس نہیں ہو رہا تھا اور ان سب کے علاوہ وہ ایک مہیلا تھی اور بھی بری بات یہ تھی کہ اس کی ایک عجیب سوچ تھی کہ سدھانتوں پہ ہی کوئی ویاپار کھڑا ہو سکتا ہے کوئی بزنس کھڑا ہو سکتا ہے وشواس نہ ہو سکے اس حد تک وہ سوچتی تھی کہ اگر سیل ہوتی ہے تو اس سے گراہک کمپنی اور سیلسمن سب کو فائدہ ہوتا ہے ساتھ ہی وہ بلز اور بونس ان سب کا اپنی سویدھا سے نہیں بلکہ ان کے ڈیٹس کے حساب سے بھکتان کرنے میں وشوا سکتی تھی اس سے سمسیہ اور سیریس ہوتی گئے لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ غلط تھا تو آگے اور غلط لگے گا ہو سکتا ہے کہ بینکر کی نظر سے یہ غلط ہو میری کھرولی کسی بھی سیلس یا ٹریننگ میٹنگ کی شروعات پراتنہ سے کرنے میں وشوا سکتی تھی بعد میں اسے اور اس کے بیٹے ڈان کارٹر کو جو اس کے ساتھ بزنس میں کام کرتا تھا ایک کرانتی کاری ویچار آیا کہ اپنگ ویکتیوں کو نوکری پر رکھنا ایک اچھا بزنس ہے ان کے لیے بھی اچھا اور اپنے لیے بھی اچھا دوستو کیا میری کھرولی اپنی بزنس کو بڑھا پاتی ہے کیا اپنے اس ویچار کے بیسس پہ وہ اپنی بزنس کو اور مضبوط کرتی ہے اس پہ باتیں کریں گے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں سے دوستو یہ ظاہر ہے کہ دو بینکرز نے انہیں کرس دینے سے منا کر دیا یہ دونوں بینکرز غلط تھے اور جس بینکر نے میری کھرولی کو ہاں کہا تھا وہ صحیح تھا کیونکہ ڈیلس ٹیکسس کی شریمتی میری کھرولی دوارہ نرمیت ہوم انٹیریئرز اینڈ گپس دراصل بیسویں صدی کی پیرنہ دائی سفلتہ کی گاتھاؤں میں سے ایک ہے شننے سے شروعات کر کے میری کھرولی نے خاص اور لانگ ٹرم سفلتہ کیلئے ضروری سبھی سدھانتوں کا پریوک کر کے ایک ایسی کمپنی کا نرمان کیا جو ڈائریکٹ سیلز کی دنیا میں آدرش بن گئی ایشور میں اٹل وشواس کو اپنا آدھار بنا کر اس پک کے ارادے کے ساتھ اس نے کمپنی بنائے کی کوئی بھی بزنس وشواس کتب و نشتہ محنت اور سب کیلئے سمان اوثر کے اس دھانت پر نہ کئے وال کھڑا کیا جا سکتا ہے بلکہ اسے اسی طرح اسٹیبلش بھی کرنا چاہیے مہیلہ ہونے پر سویم کو کرتگیا انوہو کرتے ہوئے میری کھرولی نے بائس اور ڈسکرمنیشن پورا گھر اور بھید بھاو کی دنج کو اتنا جہلا تھا کہ اس نے ہوم انٹیریرز اینڈ کیپس اپنی اس کمپنی میں اسے پیدا ہونے ہی نہیں دیا دوستو میری کھرولی ایک لیجنری بزنس ومن باتیں بہت ساری کرنی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میری کھرولی اور اس کی کمپنی جس کی ستھاپنا دسمبر 1957 میں ہوئی تھی اس کمپنی نے کیوں اور کیسے اتنی ریمارکبل سفلتہ حاصل کی اس کا جواب سرل لیکن بہت گہرہ ہے اگر مجھے سنکشت میں میری کھرولی اور اس کی سفلتہ کو کچھ شبدوں میں بتانا ہو تو میں کہوں گا کہ اپنے وشواس کی گہرائی کے قارن میری کھرولی نے سفلتہ کی اونچائی پرابت کی وہ مانتی تھی کہ وشواس رکھنے والا ایک ویکتی سو ویکتیوں کے ٹیم کے برابر ہے وہ ہر ایک کی اپار سمبھاؤناوں میں وشواس رکھتی تھی اور آرثک سفلتہ کے اسیمت اور سپردان کرنے کے لیے سنکل پت تھی میری کھرولی مانتی تھی کہ اگر آپ مانسک نیتک شارنک اور آدھیاتمک روپ سے اپنے ویکتیوں کا نرمان کریں گے تو وہ اسی طرح کی بنیاد پہ بزنس کا نرمان کریں گے کسی بھی ماب دن کے انصار کسی بھی پیرامیٹر کے انصار میری کھرولی ایک سمپن مہیلا ہے لیکن جو کچھ اس نے پایا وہ اس کے قارن سمپن نہیں ہے بلکہ جو کچھ اس نے دیا وہ اس کے قارن سمپن ہے دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو میری کھرولی نے ایک کتاب لکھی تھنک مینک یہ بہت خوبصورت کتاب ہے ان کے ویچار بہت بلند ویچار ہیں وہ یوں ہیں خرگوش کی عادت مت پالو اود بلاو کی طرح سوچو لوگوں کو پیار کی تب سب سے زیادہ ضرورت ہوتی کلپنا کا دروپیوگ ہے ایشور ٹوٹے ہوئے دل کو بھی چھوٹ دیتا ہے بچ شرط کہ ہم اسے سارے دکڑے دے دیں کاش ایسا ہو سوچنے والے مت بنو ایسا کیسے ہو سوچنے والے بنو آپ کے پریاس آپ کو توڑ سکتے ہیں لیکن انہیں کبھی چھوڑنا نہیں بڑے دل والے بنو بڑے دماغ والے نہیں مجھے ایشور کا گنیت ایشور کا میتھمیتکس پیارا لگتا ہے ایشور کا گنیت کیا ہے میتھمیتکس کیا ہے خوشی دوسروں سے باتنے میں بڑھتی ہے قولیٹیٹیو اور دھن کے روپ میں بھی جتنی آپ خوشی باتیں اور بڑھتی جائے اور یہ ایک نگینہ کچھ بنو ایشور کسی کو یوں ہی نہیں بناتا دوستو میری کرولی نے اپنی اس کتاب میں بہت خوبصور ویچار لکھے ہیں آپ ان ویچار وں پر سوچ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی گجوانی دوستو میری کرولی اور ہوم انٹیریس کی کہانی میں سفلتہ کی اجلی دھوب اور خوشیوں کی گلا بھی نہیں تھے اس میں بے حساب خون پسینہ اور آنسو بہے تھے لیکن پریم کی پرچرتہ ابنڈنس آستہ ساحس سمویدنا سنکلپ اور سرل محنت جیسی مہتپون چیزوں کا کبھی کوئی ابھاو نہیں تھا اس سے دوستو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو آپ کو بھینٹ کرنے ہے تو جیون کے پاس ہے زندگی آپ کو وہ سب کچھ دے دیتی ہے میری کرولی کی کہانی اپنے آپ میں بہت انسپائرنگ ہے پریرنہ دائی ہے کہ آپ جیون میں جو پرابط کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں بشرت کی آپ دوسروں کی سہایت کریں انہیں وہ پرابط کرانے میں جو وہ چاہتے ہیں دوستو جیسے میری کرولی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مجھے ایشور کا گنیت پیارہ لگتا ہے خوشی دوسروں سے بانٹنے میں اور دھن کے درشتی سے بھی اور کولٹی کے درشتی سے بھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزی سوشی دوستو ایک ورد ویقتی ایک ندھی کے کنارے اس پار جانے کی پرتکشا میں کھڑا تھا کیونکہ کڑ کڑاتی سردی تھی اور وہاں کوئی پل وغیرہ نہیں تھے اس لئے ندھی پار کر جانے کے لئے اسے کوئی نہ کوئی سواری ہی پکڑنی تھی کافی لمبے انتظار کے بعد اسے گھٹ سواروں کا ایک سمہو آتا دکھائی دیا اس نے پہلے گھٹ سوار کو گزر جانے دیا پھر دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچ آخر میں کیول ایک گھٹ سوار بچ گیا جیسے ہی وہ پاس آیا ورد آدمی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا مہودے کیا آپ مجھے ندی پار کرنے تک سواری دے سکتے ہیں کیا اس گھٹ سوار نے انہیں سواری دی یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ رازی سوشی دوستو جب ایک گھٹ سوار بچ گیا تب اس ورد آدمی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا مہودے کیا آپ مجھے ندی پار کرنے تک سواری دے سکتے ہیں گھٹ سوار نے پل بھر بھی ہچ کچھ ہٹ کیے بنا کہا کیوں نہیں ضرور کو دیکھے بنا نہیں رہ سکا کہ آپ نے باقی سب گھٹ سوار کو ان سے سواری کے لیے کہے بنا جانے دیا پھر جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے فوراً سواری کے لیے کہہ دیا میں یہ جاننے کیلئے اتسک ہوں کہ آپ نے ان سے کیوں نہیں کہا سواری کے لیے کہنا بیکار ہے لیکن جب میں نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے سموید پیار اور ساہیتہ کرنے کی اچھا دکھائی دی میں جان گیا کہ مجھے ندی پار کرانے کے لیے سواری دینے میں آپ کو خوشی ہوگی دوستو اس بات پر گھوٹ سوار کیا کہتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہلو این ویلکم اگین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو اس وردھ نے گھوٹ سوار سے کہا کہ آپ کی آنکھوں میں دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں سموید نہ ہے پیار ہے اور سہیتہ کرنے کی اچھا بھی ہے اور میں جان گیا کہ مجھے ندی پار کرانے کے لئے سواری دینے میں آپ کو ضرور خوشی ہوگی اس کے ساتھ ہی گھوٹ سوار نے کہا آپ کو پتا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے لئے میں آپ کا بہت آبھاری ہوں یہ میرے لئے بہت مہت پون بات ہے یہ کہہ کر وہ گھوٹ سوار وہاں سے چلا گیا دوستو یہ سچ کہا گیا ہے کہ ہماری آنکھیں ہماری آتما کی کھڑکیاں ہیں اس سندرب میں بوڑھے وقتی نے انہیں صحیح پڑھا تھا دوستو میں آپ سے یہ سوار پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ آخری گھوٹ سوار ہوتے تو کیا بوڑھے وقتی نے آپ سے ندی پار کرنے کے لئے سواری مانگی ہوتی یہ مہت پون ہے کہ اس نے مانگی ہوتی کیونکہ صلاح دینے میں اور سہیتہ کے لئے ہاتھ بڑھانے میں ہیتو سواری دینے کے لئے ہو سکتا ہے لیکن کیا آپ کسی اجنبی کو سواری دیں گے میں یہ سوال دھوراتا ہوں اگر آپ آخری گھوٹ سوار ہوتے تو کیا بوڑھے وقتی نے آپ سے ندی پار کرنے کے لئے سواری مانگی ہوتی دوستو آپ کو دوسروں سے سروسرشت ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو لوگوں کو پیار کی تب سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب وہ اس کے لائق نہیں ہوتے جنتا کلپنا کا دروپیوگ ہے کاش ایسا ہو سوچنے والے مت بنو ایسا کیسے ہو سوچنے والے بنو بڑے دل والے بنو بڑے دماغ والے نہیں کچھ بنو ایشور کسی کو یوں ہی نہیں بناتا دوستو آپ جس طرح سے حالات کو اور لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ بہت مہت پون ہے کیونکہ آپ حالات کو اور لوگوں کو بلکل ویسا ہی لیتے ہیں جیسا آپ انہیں دیکھتے ہیں ہوں آپ زندگی میں جو کچھ چاہتے ہیں وہ آپ کو پرابط ہو سکتا ہے اگر آپ دوسرے جو چاہتے ہیں اسے پرابط کرانے کے لیے ان کی پریابط سہہتہ کرتے ہیں تب ہی تو میں کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کا اجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبھرات شبھا خیر